امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس پر بہت زیادہ ڈیویٹ ہو رہی ہے اور آج میں آپ کو اس انتخابات کے بارے میں انتخابات کی تاریخ کے بارے میں اور دن کے بارے میں کچھ تھوڑا سا فیکٹس بتاتا چلوں کہ امریکہ میں عام انتخابات منگل کے روز ہی کیوں ہوتے ہیں جب جب انتخابات ہوتے ہیں امریکہ میں اس کے لیے نومبر کے پہلے منگل کا انتخاب کیا جاتا ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ گردانی گئی ہے کہ جو امریکہ میں اس وقت جو آبادی تھی اٹھارہ سو پینتالیس میں ایک امریکہ میں قانون پاس ہوا تھا اور اٹھارہ سو پینتالیس سے پہلے امریکہ میں عام انتخابات جب ہوا کرتے تھے وہ الگ الگ ریاستوں میں ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد میں الگ الگ ریاستوں میں انتخابات ہونے کی وجہ سے امریکہ میں بہت زیادہ دھاندلی کے شکایت سامنے آتی تھی انتشار ہوتا تھا لڑائی جھگڑے ہوتے تھے اور اس کے بعد میں پھر انتخابات پایا تکمیل پر ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچ پاتے تھے پھر اٹھارہ سو پینتالیس میں قانون پاس کیا گیا اس وقت امریکی سیاستدانوں کی جانب سے کہ انتخابات منگل کے روز رکھے جائیں گے اس کے لئے اتوار کا دن پہلے ڈیبیٹ ہوئی لیکن اتوار کو یہ کہا گیا کہ اتوار کے روز عبادت کی جاتی ہے کیونکہ امریکہ میں تو اکثریت ہے اور اس کا تعلق عیسائیت حصے ہے اور عیسائی جو ہیں وہ اتوار کے روز عبادت کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر منگل کا روز رکھا گیا اب اتوار سے منگل کے روز میں دو دن کا وقفہ ہے اور دو دن کا وقفہ یوں رکھا گیا کہ اس وقت گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھیں یہ ٹرانسپورٹیشن کا بہت اچھا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا اور پولنگ سٹیشنز بھی بہت کم ہوا کرتے تھے تو تو بہت دور دراز سے سفر کر کے آنے میں کم از کم دو دن کا وقت دیا گیا بودھ کے روز پر بھی ڈیبیٹ ہوئی لیکن بودھ کے روز میں بھی وہی بات آئی سامنے کہ امریکہ میں اس وقت اکثریت جو تھی وہ زراد سے وابستہ تھی تو بودھ کے روز وہ اپنی فصل بیچا کرتے تھے اب آجاتے ہیں کہ جو انتخابات ہیں وہ نومبر میں ہی کیوں ہوتے ہیں اس کی بھی ایک بڑی ویدہ زراد سامنے آئی کیونکہ امریکہ میں جو فصل کی کٹائی ہے وہ اکتوبر کے انڈ میں اور نومبر کے اوائل کے دنوں میں ہو جایا کرتی ہے اس لیے امریکہ میں عام انتخابات نومبر کے پہلے منگل کو ہمیشہ سے ہی کروائے داتے ہیں اس بار بھی نومبر پہلے منگل کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ انتخابی گہمہ گہمی ہے جو اپنے اروج پر پہنچ چکی ہے کامالا ہیریس اور ڈولر ٹرم کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے